اسلام علیکم میں ہوں سارید حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہوگی کیونکہ اتنے زیادہ آپشن آگئے ہیں 20-22 خلاری جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو دے دیے گئے ہیں ان میں سے سیلیکٹ کرو کون کون سے خلاری پلینگ 11 کے اندر شامل ہوں گی اس پر بات ہوگی اور بابر آزم جو ہے وہ کیا کپتانی لے کر پشتا رہے ہیں یا ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ بابر آزم ایزا باؤس جو ہے وہ ٹیم کے سینئر مینیجر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور پلینگ 11 کے اندر جو پہلے ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ بابر آزم جو ہے وہ دوستی آری گینگ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اب بابر آزم پلینگ 11 جو ہے وہ سینئر ٹیم مینیجر کی مرضی کے بغیر یعنی کہ جو چیف سیلیکٹر بھی خود ساختہ طور پر ہیں کیونکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی وہاہب ریاض جو ہے وہ سب سے آگے بیٹھے تھے محمد یوسف سائیڈ نے بیٹھے ہوئے تھے عبدالرزاق سائیڈ نے بیٹھے ہوئے تھے سینئر ترین کھلاڑی جو ہے وہ سائیڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیم کے باؤس جو ہیں یعنی کہ سیلیکشن کمیٹی کے اور اوور آل اس وقت جو ہاتھ میں ہے معاملات پاکستان کرکٹ کے وہ وہاہب ریاض کے ہاتھ میں ہیں ہر دفعہ ہر بوٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک ایسی ٹیم ہوتی ہے پشلی ٹیم ہم نے دیکھا محمد عفیز اس کے نہ باؤس تھے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک طویل عرصہ مزوہ الہق جو ہے وہ ٹیم کے باؤس کے طور پر گزار چکے ہیں تو ہر موقع کے اوپر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں ہر کرکٹ بوٹ کے ساتھ ایک نہ ایک بہترین والی ٹیم کے سابق کھلانیوں کی ایک ٹیم موجود ہوتی ہے جو اس بوٹ کے چیئرمن کے منظوریں نظر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ ٹیم کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کون سی ٹیم سیلیکشن کرنی ہے کیا ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اس وقت جو ہے وہ وہاہب ریاض جو ہیں وہ ٹیم کے بظاہر باؤس نظر آ رہے ہیں ٹیم کی سیلیکشن سے لے کر ٹیم کو کھلانے تک اور تمام تر کوچیز کا آرینجمنٹ ہو ٹیم کی ٹریننگ کا معاملہ ہو ہر چیز کے اندر وہاہب ریاض جو ہیں وہ انوال نظر آتے ہیں اب پلینگ الیون جو ہوگی اس کے اندر بھی بابر آزم کی جو ہے وہ ان کو جو ہے مشورے دی جائیں گے اور ان کو باقاعدہ طور پر اب کہا جائے گا کہ یہ والی پلینگ الیون آپ کھلائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ والی پلینگ الیون آپ کو نہیں ملے گی تو یہ والی چیز ہے کہ بابر آزم کیا پشتا رہے ہیں کیونکہ بابر آزم نے یس کہہ کر جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ مشکلات رکھ لی ہیں ان کی اپنی پرفارمنس بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور جو انہوں نے یس کہا ہے کپتانی کے لیے اس کے بعد جو ہے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شاہنشاہ آفدیدی کا اماد وسیم آمیر اور اس کے بعد محمد رزوان کا معاملہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت خبروں کے اندر نظر آ رہا ہے پاکستان کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پلینگ الیون کیا ہوگی پھر بابر آزم کی کارکتگی کے اوپر اور ان کی کپتانیوں کے اوپر بات کریں گے پاکستان نے اس وقت کوئی ان کے پاس اپشن نہیں ہے تین سیریزیں ہیں ٹوٹل ورلڈ کپ سے پہلے نیزلینڈ کی آئیلینڈ کی اس کے بعد آئرلینڈ کے اندر دو میچز ہیں اور اس کے بعد انگلینڈ کی سیریز ہے اس کے بعد ورلڈ کپ پاکستان کو کھیلنا ہے تجربات کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے اور جیسا کہ فخر زمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے سیلیکشن کمیٹی والوں سے کہ اگر میں سیریز کے اندر ان تینوں سیریز کے اندر نہیں چل پایا تو مجھے بشک آپ ورلڈ کپ سے باہر کر دیں ورلڈ کپ کے سکارٹ سے باہر کر دیں وہاں ریاض نے اس بات کو جو یقینی بنانے کی گارنٹی دی ہے کہ ان تینوں سیریز کے اندر فخر زمان ٹیم کا حصہ ہوں گے اب پاکستان کی بظاہر پلائنگ الیون کوئی اتنی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی اتنی زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ پلائنگ الیون کیا ہوگی پاکستان کے اندر سائم ایوب اور بابر آزم ہو سکتا ہے اوپننگ کریں یہ سیلیکشن کمیٹی کے اوپر ہے محمد یوسف، عبدالرزاق، وحاب ریاض، عصر شفیق کیا فیصلہ کرتے ہیں کس کو اوپننگ کرنی چاہیے یہ بات میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا لیکن ابھی سائم ایوب، بابر آزم فخر زمان یہ تین سٹارٹنگ کے تین کھلاری ہیں فخر زمان اوپننگ کر سکتے ہیں یا بابر آزم ون ڈاؤن آئیں گے اس کے بعد محمد رزوان ہے افتقار احمد ہیں اور ہو سکتا ہے سابزادہ فرہان یا پھر عثمان خان ان دونوں کے اوپر ٹائے پڑ گیا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹیم کے ساتھ موجود ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے چیئرون پی سی بی موسن نقوی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ عثمان خان پاکستان کے ساتھ کھیلے گا کسی اور جگہ اس کو نہیں کھلایا جائے گا اور یہ ٹیلنٹڈ بنتا پاکستان کی ضرورت ہے عثمان خان مجھے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد افتقار احمد کے بعد پاکستان کے آل ڈاؤنڈر شروع ہو جائیں گے وصیم شاداب خان اس کے بعد جو ہے وہ محمد آمیر نسیم شاہ اور شاہن شاہ آفریزی جو ہیں ان دونوں کھلاڑیوں کے اندر جو ہے وہ ٹائی اس لیے ہوگا کہ وصیم جونئر زمان خان زمان خان آئی تنگ نہیں وصیم جونئر اور حارس روخ جب فٹ ہو کر آ جائیں گے تو ان تینوں کے اندر جو ہے وہ ٹائی ہو جائے گا کہ روٹیشن پالیسی کے تحت شاہن شاہ آفریزی کو کبھی ریسٹ کروائے جائے گا کبھی حارس روخ پر ریسٹ کروائے جائے گا اور کبھی زمان خان کو اس طرح ریسٹ کروا کر جو ہے وہ کمبینیشن آزمائے جائے گا پاکستان کے پاس بہت زیادہ کھلاڑی ہیں آمیر ڈراؤپ نہیں ہو رہے وہاں کہنا میں اماد وسیم ڈراؤپ نہیں ہوں گے اور دوسری جو ڈراؤپ نہ ہونے والی شخصیت ہے وہ ہے فخر زمان یہ تینوں کھلاڑی جو ہیں یہ ڈراؤپ نہیں ہوں گے ان کو کھلایا جائے گا اور باقی کھلاڑیوں کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا ان لوگوں کے فخر زمان کے علاوہ باقی کھلاڑیوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر اتنا کافی طویل عرصے کے بعد ٹیم کے در واپس آئے ہیں ان لوگوں کو مسلسل انٹرنیشنل کرکٹ کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے شاہن شاہ آفریزی کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے روٹیشن پالیسی کے تحت دو میچز کھلا کر ان کو ریس کروائے جائے پھر ایک میچ کھلائے جائے پھر اسی طرح میچز کھلائے جائیں گے اور ان کو بیٹھائے جائے گا اس طرح کی روٹیشن پالیسی ہے اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کپتانی کے اوپر بھی روٹیشن پالیسی ہوگی کچھ میچز کے اندر جو ہے وہ بابا رازم کپتانی کریں گے اور کچھ میچز کے اندر جو ہے وہ کوئی اور کپتان ہوگا نائب کپتان جو ہے یہاں اہمیت کا حامل ہے اور اس کے لیے نام دیا گیا ہے اور جو سب سے مضبوط امیدوار ہے محمد رزوان کا نام سامنے آ رہا ہے اس طرح محمد رزوان جو ہے وہ بابا رازم کی کپتانی کے حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی ہیں دی کہ بابا رازم کے اوپر کپتانی کا پریشر اور اس کے بعد بابا رازم کو کپتان نہ بنایا جائے محمد رزوان کو کپتان بنایا جائے تو ایک طرح سے چیک کرنے کا بھی موقع مل جائے گا لیکن ورلڈ کپ کے اندر اتنا کم ٹائم رہ گیا ہے کہ چیک کرنے کا اس وقت موقع ہے نہیں نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے ورلڈ کپ سے پہلے آپ کو کپتانی کی روٹیشن پالیسی کے اوپر تقریباً ابھی انکار کر دینا چاہیے اس عمل کو روک دینا چاہیے کیونکہ ورلڈ کپ تک کمبینیشن آزمانے چاہیے اور دیکھیں کون کون سا کھلاڑی جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے کون فارم میں ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ورلڈ کپ کے اندر ہماری پلائنگ الیون کیا ہوگی اب کچھ بات کرتے ہیں بابا رازم کے اوپر جو بوس اتنے سارے آ کر بیٹھ گئے ہیں ان کے اندر وہاب ریاض ایک بہت بڑا نام ہے اور اس وقت منظور نظر ہیں وہ موسیل نقوی صاحب کے وزیر کھیل بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے اور موسیل نقوی صاحب کی جو ٹیم ہے اس کے اندر ہر اول دستے کے طور پر جو ہے پہلا نام جو ہے وہ وہاب ریاض کا ہوتا تھا یہ والی باتیں جو ہے کہ بابا رازم جو ہے دوستی یاری گینگ کھلاتا ہے اور اپنے دوستوں یاروں کو نوازتا ہے پلائنگ الیون کے اندر شامل کرتا ہے اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے وہاب ریاض جو ہے وہ ٹیم کے سینئر منیجر کے طور پر ایک بڑا ایک نیا عوضہ تخلیق کیا گیا ہے جس کو کرکٹ کے لوگ بھی جو ہے وہ دیکھ کر حیران ہو رہے گی کون سا عوضہ ہے جس کے اوپر وہاب ریاض صاحب جو ہے آ کر بیٹھ گئے ہیں ایک سینئر منیجر موجود ہے اس کے بعد اس کے سینئر منیجر کے طور پر ایک آپائنمنٹ ہونی ہے ہو چکی ہے بلکہ تو یہ والی چیز جو ہے وہ سرپرائز اس لیے تھی پہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ معاملات جو ہے وہ اتنے زیادہ سیریس نہیں ہے لیکن اب دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاب ریاض جو ہے وہ پلینگ الیون کی سیلیکشن کے اندر بھی ٹیم کے اندر اثر انداز ہوں گے اور بابر آزم اگر کسی کو کہیں گے تو وہ پہلی دفعہ فورل ان کے کہنے کے وقت جیسے کہ پہلے چلتا تھا کہ بابر آزم نے کہا اور وہ ہو گیا ایسا اب پوسیبل نہیں ہے بابر آزم کو بھی اب ثابت کرنا پڑے گا کہ ایک کھلاڑی کو اگر آپ شامل کرنا ہے تو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کیا وجوہات ہے اس کی اس کی لئے پورا ریزن دینا پڑے گا اور اس کے باوجود بھی اگر وہ لوگ سمجھیں گے سیلیکشن کمیٹی والے یعنی کہ وہاب ریاض سمجھیں گے اور گیری کریسٹر جیسے کہ محمد یوسیب نے اسی دن بتا دیا تھا پریس کانفرنس کے اندر کے گیری کریسٹر پاکستان کے ہیٹ کوچ ہوں گے تو اگر ان کی مرضی بھی شامل ہوگی کیلہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو ٹیم گینر شامل نہیں کرے گا جیسے کہ ان زماؤں لگ کے دور کے اندر ہوتا تھا بابر آزم نے جو کہہ دیا وہ ہوگا ایسا اب پوسیبل نہیں ہے بابر آزم اب اس وقت اس سٹیج کے اوپر آ کر کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہوں گے کہیں میں نے کپتانی کے لیے یس کہہ کر غلطی کی ہے یا صحیح فیصلہ کیا ہے کیونکہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے اور ٹیم کی سیلیکشن جو ہے وہ اس وقت اب میریٹ کے اوپر ہوگی اور ان لوگوں نے پورا چانس لے لیا ہے کہ ورلک اپ کے اندر کسی قسم کا جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا لڑ کر کھیلیں گے اپنی پوری بہترین والی ٹیم اتاریں گے باقی ہار جیت جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے ٹیم ہار گئی تو کوئی بات نہیں ہے ہم دیکھ لیں گے کہ کیا وجہ ہاتھی ٹیم کیوں ہاری ہے اور ٹیم کے ہارنے کی کوئی ٹھوس اور مین وجہ اور ٹیم آخر تک لڑتے ہوئے نظر آئے گی اس کرکٹ بورٹ کے اندر یہ والی بات اب تیہ ہو گئی ہے کہ اسی طرح بلکل جیسے کہ ہم نے دیکھا افغانستان کے خلاف آپ ونڈے ورلڈ کپ کا ورلڈ کپ جو ہے وہ افغانستان کے خلاف میچ ہار گئی ہے کیسے پوسیبل ہے اور یہی والے کھلاڑی تھے جو ٹیم کو ہروا رہے تھے باقاعدہ طور پر اس بات کو اگر آپ میچز دیکھیں انڈیا کے اندر جو ورلڈ کپ ہوا ہے باقاعدہ طور پر کھلاڑیوں نے میچز کو ہروایا ہے اس کے اندر شاہن شاہفتی کا کیا کردہ آتا حریص روف کا کیا کردہ آتا رزوان کیا کر رہے تھے یہ ساری چیزیں جو ہے سب کو پتا ہو گئی ہیں اور کون کون بابا رازوی کپتانی کے خلاف جا کر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا اس لیے اب سیلیکشن کمیٹی جو ہے وہ باہت دیار ہو گئی ہے اور وہ سیلیکشن ٹیم کی سیلیکشن میں بھی اپنا کردہ آتا کرے گی اس تمام در صورتحال پر آپ کیا کہیں گے صحیح فیصلہ ہے غلط فیصلہ ہے کیا اس صورتحال کے اندر آپ اور کون کون سے پلینگ الیون کی طرح کھلاڑی شامل ہو سکتے ہیں جو میں نے بتایا ہے اس کے علاوہ کون سے کھلاڑیوں کو شامل کروانا چاہتے ہیں ضرور بتائے گا اس بحث کے اندر حصہ لیجئے گا اور بتائیے گا کہ کون سے کھلاڑی کیوں شامل ہو سکتا ہے ویڈیو آپ نے دیکھئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اسی طرح اپنے مشورے دینے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھی ہے